اب ایک ڈسکشن یہ آتا ہے تاریخ میں کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی آپ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری زوجہ تھی یا ان سے پہلے بھی کچھ ازواج تھی تو ایک احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ شاید حضرت عم البنین مولا امیر المؤمنین کے بعد جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا امیر المؤمنین کے آخد میں آئیں لیکن یہ ذرا سا بعید لگتا ہے وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے چھبیس حجری میں تو عام طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے کیا اس دوران بچے نہیں ہوئے کیونکہ گیارہ حجری میں مولا امیر المؤمنین کی زوجہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئی اور پھر گیارہ سے لے کر یہ تقریباً پچیس سال کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ کیا رہا سلسلہ معذرت تقریباً پندرہ سال کے بعد تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایک گفتگو ہے اور وہ یہ کہ جو دوسری زوجہ تھی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی وہ امامہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ربائب تھی ان میں سے ایک رقیہ تھی اور جناب رقیہ کی بیٹی تھی امامہ اور یہ امامہ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی لہذا جناب سیدہ سلام علیہ السلام کی وسیعتوں میں اس ایک وسیعت تھی کہ میرے بعد آپ امامہ سے شادی کیجئے لہذا یہ احتمال بہت زیادہ قوی ہے کہ جو پہلی زوجہ تھی جناب سیدہ سلام علیہ السلام کے بعد وہ جناب امامہ تھی نہ کہ جناب حضرت فاطمہ اکلابیہ اور اسی طرح سے ان کے بعد والی جو زوجہ ہیں ان کے بارے میں بھی احتمال دیا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت فاطمہ اکلابیہ سے پہلے تھی اور وہ تھی جناب خولہ کہ جن کا لقب تھا حنفیہ اور ان سے متولد ہوئے تھے جناب محمد حنفیہ جناب محمد حنفیہ بڑے تھے اور جناب امامہ سے متولد ہوئے تھے کہ یہاں پر بہت واضح سی بات ہے کہ محمد حنفیہ سے چھوٹے تھے اور جناب امامہ سے پیدا ہوئے تھے جناب محمد اوسط یعنی درمیانے ہو ساتھ تھے پھر ایک محمد ازغر بھی تھے تو جو ترتیب احتمال دیا جا سکتا ہے وہ یہی تھی کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے بعد جناب امامہ سے شادی ہوئے اور جناب امامہ کے بعد شاید جناب خولہ سے ہوئے اور جناب خولہ کے بعد جناب حضرت فاطمہ کلابیہ سے یعنی حضرت ام البنین صلی اللہ علیہ سے اخت مبارک ہوا مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب علی ابن ابی طالب کا صلوات پڑھنے برمحمد وآلہ